اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھیں گے تو آئیے ناظرین اکرام اب تلاوہ شروع کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا وَقَالُوا لِئِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ او کَانُوا فِي الْأَرْضِ او کَانُوا غُزًا لَو کَانُوا عِندَنَا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِنُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ وَالَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَالَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيرًا وَالْقَلْبِ لَنْفَظُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْظُلْكُمْ فَمَنْ زَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْبَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَ بِسَخَةٍ مِّنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ آياتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينَ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمُ هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله أعلم بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَلُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ من خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَغْلٍ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آئیے ناظرین اکرام چند ایک آیات کے ہم قوائد سمجھ لیتے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ یا کو لمبا کیا جائے گا اوپر مد ایوہ اللَّذِينَ زال کو نرم ادا کیا جائے گا آمنو نون کو یہاں لمبا کریں گے چونکہ حروف مد میں سے واؤ ہے اس لئے واؤ کو لمبا کیا جائے گا لا تکونو لام کو لمبا کریں گے آگیلی حروف مد میں سے کاف کو نرم ادا کیا جائے گا نون کو یہاں پر لمبا ادا کیا جائے گا چونکہ واؤ حروف حلقی میں سے حروف مد میں سے ہے کل لذینا کاف کو لمبا ادا کیا جائے گا زال کو نرم ادا کیا جائے گا کفرو را کو پر ادا کریں گے کاف کو یہاں باریک ادا کریں گے را کو پر ادا کریں گے وقالو یہ کاف کو لمبا ادا کیا جاتا ہے پر ادا کیا جاتا ہے موٹا ادا کیا جاتا ہے جیسے کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں اس طرح قاف کو پرعدہ کیا جائے گا لی اخوانہم خا کو بھی پرعدہ کیا جاتا ہے اذا زال کو نرمدہ کرتے ہیں زاد پرعدہ کریں گے را کو یہاں پر زبر ہے را پر اس لیے را کو بھی ہم پرعدہ کریں گے فی الارضی یہ را ساکن ہے اس لیے را سے پہلے کے حرکت کو ہم دیکھیں گے چونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم را کو بھی پرعدہ کریں گے پھر آگے زاد پرعدہ کیا جائے گا او کانو کاف کو ہم باریک ادا کریں گے غزل لو کانو کاف کو باریک عندنا یہاں پر غنہ کیا جائے گا چونکہ نون ساکن کے بعد ڈال ہے آگے چلتے ہیں ناظرین ماں ماں تو یہاں پر میم کو بھی لمبا دوسری میم کو بھی لمبا ادا کریں گے تا کو بھی ہم لمبا ادا کریں گے اور آگے واو کو ہم چھوٹا ادا کریں گے ہونٹ کو گول کر کے واو ادا کیا جاتا ہے میم کو آگے پھر ہم لمبا کریں گے قاف کو پر ادا کیا جائے گا اور جب ہم یہاں وقف کریں گے رکیں گے تو ہم لام کو لمبا کر کے کھیچتے ہوئے ایک علیف کے برابر یہاں پر رکیں گے لیا جعالا جیم پر ہم قلقلہ کریں گے جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ان حروف میں سے کوئی حرف آئے جو خاص کر اگر ساکن ہو تو قلقلہ اور زیادہ واضح طور پر ادا کرنا چاہیے تو جیم یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لئے یہاں پر جیم کو ہم قلقلہ کریں گے اللہ کے لام کو پر ادا کیا جائے گا چونکہ اللہ کے لام سے پہلے یہ زبر ذالکا ذال کو نرم اور باریک ادا کریں گے کاف کو باریک ادا کریں گے سین کو تھوڑا سخت ادا کیا جاتا ہے اور ایک سی ٹی سی آواز آتی ہے اور آہ پر کیا جائے گا یہاں پر تا پر دو زبر ہے یعنی کہ نون ساکن ہے یعنی کہ نون ساکن دوسرا نون ساکن ہوا ہے یہ تنوین ہے تنوین کا مطلب ہی ایک نون ساکن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے آگے چلتے ہیں قاف کو پر کیا جائے گا اور آگے یہاں پر تا کا نشان ہے وقف کا اس لئے ہمیں یہاں پر وقف ضرور کرنا چاہیے میم تا یہ دونوں جب وقف کے نشان ہو تو ضرور ضرور وہاں پر وقف کیا جائے واللہ اللہ کے لام کو پر کیا جائے گا ویمیت یہ اس تا کو پرادا کیا جاتا ہے جب گولتا ہو حسرتن پر جس طرح گولتا ہے گولتا پر رکنے سے وہ تا ہاں میں بدل جاتا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں یمیت ویمیت یہ لمبی تا ہے اس لئے ہم یہاں پر جب رکتے ہیں تو تا کو تا ہی پڑھا جاتا ہے اور آگے واللہ اللہ کے لام کو پر کیا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر واللہ بیما تعملون بصیر یہاں پر صاد کو پر کیا جائے گا آگے را پر دو پیش ہے لیکن چونکہ ہم رکیں گے اور رکنے کی صورت میں یہاں پر جزم آ جاتا ہے تو جزم جب آئے را پر تو اس سے پہلے حرکت کو دیکھا جاتا ہے اس سے پہلے زیر ہے اس لئے ہم یہاں پر را کو باریک ہی ادا کریں گے تو امید ہے ناظرین آپ نے اسے سمجھا ہوگا تو آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملقات ہوگی جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سک lecturer ورحمت اللہ شکریہ موسیقی